دبائی اور یو اے ای کی تازترین نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھرنا ہم آپ کی خدمت پر حاضر ہیں یہ نیوز آپ کو دن کے آگاز سے سب سے پہلے ہی سینڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آگاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں آج 27 اپریل 2020 ہے اور رمضان و مبارک کا چوتھا روزہ ہے اور آج کے دن دبائی اور یو اے کی جو بھی نیو اپ ڈیٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرنے والے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی نیو اپ ڈیٹس سب سے پہلے دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہماری نیوز تھی کہ امارتی ائر لائنز نے رکم کی واپسی میں اضافہ کیا ہے اور تقریباً پانچ لاکھ ترخواستیں پینڈنگ میں ڈال دی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ آپ کو جلدی پیسے واپس کر دیا جائیں گے یہ ان لوگوں کو پیسے واپس کر رہی ہیں جنہوں نے ان کی ٹکٹ بک کروائے تھی اور ابھی کیونکہ فلائٹس محتل ہو رہی ہیں اس وجہ سے ان کو پیسے جو وہ واپس کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق امارات نے رکم کی واپسی پار کاروائی کرنے کے لیے اپنے صلاحیتوں کو بڑھا دیا ہے جیسے سارفین اور ٹریول ٹریڈر پارٹنور کے ساتھ اپنی وابستگی کو ایک بار پھر تصدیق کرتے ہیں جیسے کووینڈ نائنٹین وابائی امارات کی وجہ سے سفر میں خلل پڑا تھا تقریباً آدھے ملین رکم کی واپسی کے درخواستوں کا انتظام کرنے کے لیے زیر التوہ ائر لائنز نے اپنے پسندید یا طریقہ کار کے تنظیم ناؤ اور رکم کی واپسی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ریسیونگ کو فروغ دینے کے لیے فعال اقتامات اٹھائے ہیں پریوبائی امارات نے ایک مہینے میں آسطن 35000 واپسی کے درخواستوں پر عمل کیا ہے اور یہ ہر مہینہ تقریباً ڈیٹھ لاکھ درخواستوں کو سبالنے کی بات بھی کر رہے ہیں ان کی تیاری بھی شروع کر دیا ہے امارات کے صدر سنٹم کلارک نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک مشکل وقت ہے کیونکہ یہ تمام ائر لائنز کے لیے ہم رکم کی واپسی پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنی ناگز خیر میں ڈوب رہے ہیں لیکن یہ ہمارا فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ اپنے صارفین اور تجارتی شراکتداروں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم رکم کی واپسی کو عزت دیں گے اور ہم چیزوں کو تیز کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں وابی امراض کے ابتدائف تمہیں صورتحال متحرک تھی لیکن ہم نے اس کے بعد اپنی کوویڈ نائنٹین چھوٹ کی پلیسیوں کو ایک آسان اور عالمی سطح پر اطلاق والے نکتہ نظر میں دوبارہ لکھا ہے جیسے صارفین کو پہلا مقام مل جاتا ہے اور ہم اپنے صارفین سے بھی جالدی رابطہ کیا جاتے ہیں رکم کی واپسی یا بکنگ میں تبدیلوں کے لیے پہلے ترخواست جمع کروانی تھی تاکہ ان کو دستیاب اختارات سے اگاہ کیا جا سکے نمبر دو پر بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے نے دوبائی سے خصوصی وطن واپسی کے لیے ہوائی جہازوں میں اب کمی کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق متہترہ بمارات میں مقیم پاکستانوں نے تریول ایجنٹو سے پی آئی کے خصوصی پروازوں کے ٹکن نہ لینے کا بھی مشورہ دیا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز یعنی پی آئی اے نے پھنسے وے مسافروں کو لے کر دوبائی سے پاکستان جانے والی خصوصی پروازوں کے لیے ایک طرفہ ہوائی جہاز کو بھی توڑ دیا ہے نئی شرعیں ستائی سپریل سے نافذ ہوں گی یعنی کہ آج سے ہی نافذ ہوں گی اور اس کے بارے میں کراہوں میں کمی کی جائے گی تاکہ آپ کو صحیح طریقہ کار مل سکے آپ کہاں سے ٹکٹ جو وہ پرچیز کریں اس کے بعد ہوای ایڈک کو تین قسم میں واضح کیا گیا ہے کہ ایک پریمیم فاسٹ کلاس جسے وائے سے نام دیا گیا ہے مکمل کراہ سے چلنے والی اکانومی جسے پی سے نام دیا گیا ہے جبکہ کلاس کے پبندیوں کے ساتھ عالی کراہ کے ساتھ چلتی ہے اس کے بعد پی آئی اسلامواز لہور پیشاور فیصل آباد کی پروازوں کے لیے جالدی نئے اعلانات جو ہے وہ بھی شروع کر رہی ہے سب سے پہلے آپ ان کے شیڈول جو ہے وہ دیکھ لیں کہ دبائی سے کراچی اور دبائی سے ملتان اور دبائی سے اسلام آباد تو لہور یا پیشاور یا فیصل آباد کے لیے کتنا کتنا کرایا جو ہے وہ لے رہے ہیں اکانومی کلاس کے لیے سٹینڈر کلاس کے لیے اور باقی کلاسوں کے لیے یہ کتنا کتنا کرایا جو وہ لے رہے ہیں آپ اپنی سکرین پر اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو دبائی میں پاکستان کے کانسل جنرل احمد امجند نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہوای جہازوں کو بیس سے تیس فیصل کے درمیان کم کیا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو آج نیوز بھی دی تھی پہلے کہ جہازوں میں جو پی آئی اے کے فلائٹس ہیں ان میں بیس سے تیس فیصل کمی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے تو اسی کے وجہ سے یہ ختم کر دی گئے ہیں انشاءاللہ آپ کو جلدی نئے ہیٹول ملے گا جس میں آپ بیس سے تیس فیصل کمی کسا ٹکٹ پرچیز کر کے جلد سے جلد پاکستان جا سکتے ہیں تو کانسل خانے کے جنرل نے بتایا کہ آنے والی دنوں میں پاکستانی شہروں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے خصوصی پروازوں کی فرکنسی میں مزید اضافہ ہوگا اب تک پی آئی کی سات خصوصی پروازوں کے ذریعے اب تک سولہ سو سے زیاد پاکستانی شہری دبائی اور چمالی امارات سے وطن واپس آئے ہیں اس کے معاملے خصوصی سید زلفی بخاری نے کہا ہے کہ مختلف مالک سے پھسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے سستی افورڈ اور دیگر بین الاقومی ائرلائن سے مقابلہ کرنے کے لیے خصوصی پروازوں کی قرائوں کی پیشکاش کر رہی ہے جو بھی شک سفر کرنے کے خواہ ہیں وہ ٹکٹوں کی خریداری سے پہلے ان قرائوں کی جانچ پرتال ضرور کریں اور ہوس کے تو استحصال کی اطلاع بھی لازمی دیں ٹریول ایجنٹ سے خصوصی فلائٹ ٹکٹ کبھی بھی نہ خریدیں پاکستانی کانسلیٹ دبائی نے اتوار کی روز بتایا کہ متحدہ اب امارات میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے پی آئی اے کا ٹکٹ نہ خریدیں اور آن لائن ادریات کے بعد کانسل خانے سے کال کا بھی لازمی انتظار کریں کانسلیٹ جرنل آفاکستان دبائی یہ واضح کرتا ہے کہ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کو دبائی سے ان خصوصی پروازوں کے لیے پی آئی اے کے ٹکٹ فروخت کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے کانسلیٹ سے میررلس کے مطابق کال محصول ہونے پر ہی ٹکٹ نامزد جگہ پر خریدا جا سکتا ہے اور آن لائن ریجسٹریشن کانسل خانے کے ساتھ ہی کی گئی ہے اس سے ان لوگوں سے اپیر کی جاتے ہیں کہ وہ ٹکٹوں کے لیے کانسل خانے نہ جائیں اور اگر پی آئی اے کے ذریعہ ان خصوصی پروازوں پر ایک سے زیادہ رقم وصول کی جاتی ہو تو وہ دبائی سے کانسل خانے میں جا کر ان کی شکایات بھی دارجکرا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پر بات کرتے ہیں کہ دبائی میں ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر اکیس دکانے بند اور پیسٹ دکانوں کو اور افراد کو بھی وارننگ جاری کر دی ان سرگرمیوں میں شوز مینٹیننس، عوامی تجارت، کار مینٹیننس، ایلومینیم ٹریڈنگ، ٹیلرنگ، موبائل فون ٹریڈنگ اور دیگل دکانے بھی شامل تھیں انہوں نے دبائی اکانومی میں کمرشل کمپلین اور کنزیومر پروٹیکشن سی سی پی سیکٹر نے اکیس دکانے بند کر دی ہیں اور پیسٹ کو انتباہ جاری کیا ہے کہ بزار کو دوبارہ کھلنے کے مرلے کے دوران اختیار کیا جانے والے اتحادی تدبیر پر عمل نہ کرنے پر سات دیگر افراد پر بھی جرمانہ عید کر دیا ہے سی سی پی کے معاینے کے دوران انخلاف ورزیوں کا نوٹس لیا گیا جو بزار کے آغاز کے وقت صبح شروع ہوا یہ بزار بند ہونے تک جاری رہے گا اور دبائی اکانومی نے تاجروں کو کوویڈ نائنٹین اتحادی تدبیر جیسے چہرے کے ماسک اور دستانے پہننے، معاشرتی دوری کو یقینی بنانا اور لاک ٹاؤن کے عقوات میں تجارتی سرگرمیاں دوبارہ شروع نہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں جب تک یہ گوشتہ سکولو نے سرگرمی کو بند ہونے سے اسسنا نہ دیا ہو اور چوبیس گھنٹے اس کی کاروائی کی اجازت بھی دبائی گورنمنٹ نے دے دی ہے تو اگر آپ کوئی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ پر بھی جرمانہ عید کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے کوئی شاپ کھول رکھی ہے تو اس پر بھی جرمانہ عید کیا جا سکتا ہے اور اس کو بھی کلوز کر دیا جائے گا نمبر چار پر آپ لوگوں کے سوالات جو ہے وہ شائع کیا جاتے ہیں نمبر ون پر ایک سوال ہے کہ رزاک ٹی کے ہم سے پوچھیں کہ میں اپنا ویزا کینسل کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کیسے کروں تو اس کا جواب بہت ہی شارٹ نہیں ہے لونگ ہے اس وجہ سے ہم نے کم سوال ہی آج کے دن شائع کی ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنا ویزا منسوخ کر دیں اگر آپ متحدہ اب امارات کو مستقل طور پر چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو اپنا ویزا منسوخ کرنے سے پہلے آپ کو جاندیتی تدابیر بھی وہ بھی استعمال کرنی ہوگی اس میں آپ کا بینک اکون بند کرنا ہوگا کارز ادا کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس کار ہے تو کار کو بیچ کر جانا ہوگا اور آپ کے کرایہ دار کے معاہدے اور افادیت کے بلو میں منسوخ کرنا شامل ہے اگر آپ اپنے ویزا پر کسی بھی انحصار کے سرپرستی کر رہے ہیں جیسا کہ شوہر بیوی بچوں یا نوکرانی تو ان کا متعلقہ ویزا بھی پہلے منسوخ کرنا ہوگا بعد میں آپ اپنا خود کا ویزا کینسل کر سکتے ہیں آپ کا ویزا منسوخ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ جسمانی طور پر خود جال کیری ٹیپنگ آفیس کا دورہ کر کے اور دوسرا عمل آن لین طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد دستاویزات لے جائیں جس میں آپ کا کفیل پاسپورٹ کی کاپیاں اور اس کی ویزا پیج کی کاپی آپ کا اصل پاسپورٹ اور امارات کا کلیرنس وغیرہ شامل ہو اور آپ کا شناستی کار بھی شامل ہو اس میں ٹاپنگ آفیس کو بتائیں کہ آپ اپنے اور اپنے محنصر ویزا کو مرسوخ کرنا چاہتے ہیں جس کی لاغت 111 دیرن تک ہو سکتی ہے نمبر ٹو پر سوال شامل کرتے ہیں کہ نواز قریب ہم سے پوچھتے ہیں کہ گھر کے رینٹ میں کسی قسم کی ریلیف دی گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائیں تو گھر کے رینٹ میں ابھی جو ریلیف دی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مارت اور اپنے کے مہینے میں لینڈ لارڈ آپ سے کوئی بھی کرایا وصول نہیں کر سکتا اور نہ یہ آپ کو گھر سے بے دخل کر سکتا ہے اس کے بارے میں ابھی تھا کوئی نئی اپڈیٹ شائع نہیں ہوئی تو جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم اب لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے نمبر پانچ پر نیوز شیئر کرتے ہیں کہ دبائی میٹرو گولڈ سویک آج دوبارہ کھول جائیں گی اس کے علاوہ بھی آج سے پارک میں عوامی پارکنگ کو دوبارہ فعال کر دیا جائے گا دبائی میں آج میٹرو بس سرویس دوبارہ شروع ہونے کے ساتھ ہی مسافروں کو بتایا گیا ہے کہ وہ سماجی فاصلات اقدامات کے لیے وقت نکالیں کے لیے جالد شروع کر دیں جیسے کہ ماسک پہننا ایک دوسرے سے دوری استیار کرنا اور جہاں جہاں پر نشان لگا گئے ہیں صرف اسی نشاست پر جانا یا اسی نشاست پر جو وہ بیٹھ جانا ہینٹ سینیٹائزر کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ دستانے گلاف زکرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس وبائی مرسے بچنے کے لیے علاوہ آزیں اگر آپ ماسک استعمال نہیں کرتے تو آپ پر ایک ہزار درم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے